اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جیسے کی کہا جاتا ہے کہ تصوف و سلوک کا یہ راستہ بڑا نازک رات پہ ہے جب ایک سالک اور مرید اس راستے پر تلتا ہے تو اسے کلک مالنا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں بڑی نزاکتیں برداست کرنی پڑتی ہیں بڑی ذمہ داریاں اس کو اپر آئید ہوتی ہیں تو اس راستے کے نزاکتیں کیا ہیں اور اس راستے کو نازک قرار دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اتبات اور معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر تبلیغی احباب اور تبلیغی ذمہ داروں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہی اصل کام چین کا اصل کام ہے اور اس کے علاوہ اتنے کام ہیں وہ دین کے کام نہیں ہیں کیونکہ اس نحنت کے ذریعے سے جو ہے ایمان بنایا جاتا ہے اور اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تعالیٰ علم قرآن کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو ہے ایمان کو سکھا ہے اس کے بعد قرآن کو سکھا ہے اور یہ بھی ان کے طرف سے دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ اگر کوئی علم ہے اور صاحب علم ہے اگر ان کا وقت جو ہے جماعت میں نہیں لگا ہوا ہے سال نہیں لگا ہوا ہے جماعت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلے ایمان مکمل کرے تو حضرت رہیت کا بہت شکریہ کال کرنے کا سمجھ گئے ایزے سے انشاءاللہ اس کی تفصیل سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاء انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں امتیاز صاحب اللہ تعالیٰ اور آپ ہمارے پرگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی نیک دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ کو جیہا ہمارے ان پرگراموں کا پورا پورا نفع پہنچائے باقی آپ نے سوال اچھا کہ تصویب کے حوالے سے بڑی نزاکتیں ہیں تو یہ نزاکتیں کیا ہیں اور کیوں ہیں بھئی نزاکتوں کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت انچا جو ہے وہ راستہ ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کو پانی کی کوشش کرتا ہے جب اللہ کو پانی کی کوشش ہے تو یہ بہت انچی بات ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ کی ملاقات کے لیے بے چین ہو تو کہا جائے کہ یار یہ بہت انچا کام ہے یہ آسان نہیں یار تم بادشاہ تک پہنچ کیسے سکتے ہو اس معنی میں اس کو بڑا نازک کہا جاتا ہے کہ یار تم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہو ہاں دائیں بائیں کسی کو ملنا اور پڑوس میں تو یار کوئی بات نہیں لیکن تم نے دنیت کر رکھی یار مجھے ملنا تو بادشاہ سے ہی ملنا ہے اس کی تلاش میں وہ دیڑ دن میں لگا ہوا ہے اس معنی میں کہ یار تم نے بہت انچا ادادہ کر رکھا ہے یار ہے آسان نہیں ہے تو اس معنی میں اس کو نازک آ جاتا ہے کہ یار تم نے جو نیت کر رکھی ہے یہ آسان نہیں ہے پتہ نہیں بادشاہ تک تمہاری اپروچ ہوگی یا نہیں بلکل اسی طریقے سے تصوف کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کو پانا ہے بادشاہوں کے بادشاہوں کو پانی کی کوشش ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کو پانی کی کوشش ظاہر ہے کہ بہت انچا عمل ہے اس انچے عمل کے لئے جتنی انچی نیت اور کیسی خالص طلب چاہیے وہ اس کو کہا جاتا ہے بڑی نزاکت کی بات ہے یار لہذا جو اس میں نیت بہت انچی خالص ہو اور طلب صادق بن کے جو ہے جب اللہ کو تلاش کرنے کے لئے نکلتا ہے لیکن یہ آسان اتنا ہے کہ اللہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ملنا مشکل ہزار و چوکی دار اور بڑے بڑے دروازے اور گیٹ اور سب کچھ بند ہے نہیں وہ بلکہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ طلب صادق کے ساتھ اللہ کی طرف ایک بالج بڑھتا ہے تو اللہ دو بالج بڑھتا ہے ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھتا ہے یہ چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ تو ایسا محبوب ہے ایسا سقید آتا ہے کہ بس آپ کی طرف سے طلب صادق ہونی چاہیے سچی نیت سے آپ جو ہے راستے پر قدم رکھ دیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی جذب کے طریقے پر اور کبھی قصب کے نتیجے میں جذب عطا کر کے جو اللہ اپنے تک پہنچا لیتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ تصور بہت نازک ہے نازک اس معنی میں کہ آپ نے نیت بہت انچی کر رکھی ہے آپ یہ دنیا اور دنیا کے رونقوں سے اپنے آپ کو جو نعاشنہ کر کے اس دنیا کے خالق و مالک کو پانی کی نیت کر بیٹھے ہیں تو یہ بہت انچی نیت ہے اس معنی میں اس کو نازک کہا جاتا ہے لیکن آسان اتنی ہیں کہ آپ سچی نیت سے قدم بڑھائیں تو صحیح وہ خود و دوڑ کے آگوش میں آپ کو لے لے گا یہ مطلب اور جو دوسری بات آپ نے کہی کہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے مزید کی بات یہ کہ دعوت تبلیغ جو ہے وہ ایک ایسا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قلب پہ راستہ ظاہر ہوا کہ سارے علوم دینیا اور سارے تصوف اس کے اندر بند ہیں کیونکہ اس کے چھے نمبر اگر اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر علم و ذکر علم کا بھی ذکر ہے ذکر کا بھی ذکر ہے تو ذکر وہ تصوف و سلوک کی حقیقت ذکر ہی ہے علم مدارس دینیا کے حقیقت علم ہی ہے اسی طریقے اس میں اخلاص ایک چھتے نمبر ہے اور اخلاص ہے پورے ایمان کی روح اخلاص ہے تو دعوت تبلیغ ایک ایسا راستہ جو ہے بانی تبلیغ مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے قلب پر اللہ نے منکشف کیا اور انہوں اس کی عملی شکل کر کے دکھائی اور آج پوری دنیا کے اندر اس کا فیضان پھیلا ہے اس کے اندر تصوف بھی شامل ہے اس کے اندر مدارس دینیاں اور مقاتب قرآنیاں ایمان اور عمل کی حقائق اور کردار و عمل کی تفصیلات ہر چیز اس کے اندر بند ہے دعوت تبلیغ میں جب سچی نیت سے انسان لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری علوم و معرف کے اور اشارت دین کے حقائق اس پر کھولنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا کتنے اولیاء کاملین ایسے ہیں جو دعوت تبلیغ کے راستے میں لگ کے آج ولاعت و معرفت کی مسردوں میں بیٹے ہیں اور پورے عالم ان کا فیض پھیل رہا ہے اس لئے دعوت تبلیغ کیونکہ آپ جانتے ہیں مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وہ خود امام ربانی حضرت مولانا رشیہ بن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان سے ان کو اجازت خلافت ملی ہے تو گویا کہ تصوف سلوک کے راستے سے گویا کہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تیار ہوئے اور ایک ایسا راستہ جو ہے عملی طور امت کے سامنے رکھ دیا تاکہ امت کے لئے اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے تصوف کی حقیقت کے اندر تو یہ تھا کہ پیاسہ کوئیں کے پاس آئے گویا کہ پیرو مرشد کی خانقاؤں میں جا کر جائے وہاں آپ قسم پہ فیض کریں اپنا تذکیہ کریں تو اللہ نے اس امت کی اور لوگوں کی بے اتنائی اور غفلت اور جائے وہ تکاسل کے نتیجے میں تبلیغ کا ایک ایسا راستہ دے دیا کہ گویا کہ کوئیں کوئیں اٹھ اٹھ کے پیاسوں کے پاس جانے لگے کوئیں اٹھ اٹھ کے پیاسوں کے پاس جانے لگے گھروں میں دروازے کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کے کوئیں ان کے سامنے مشکیزیں کھلنے لگے کہ یار یہ دو گھونٹ پی لو ایمان و اخلاص کا گھونٹ پی لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے یار اس کلمے کا تھوڑا سا ہے جب وہ چسکا تو لے لو تو گویا کہ کوئیں اٹھ اٹھ کی جانے لگے نتیجہ کیا ہوا وہ ان بے طلبوں کے اندر ایسی طلب پیدا کر دی وہ گھروں سے نکلے بسترے لے کر تو سال سال چھ چھ مہینے بلکہ جو زندگیاں وقف کر کے خدا کو تلاش کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اس لئے دعوت تبلیغ کا راستہ اتنا ہونچا ہے کہ اس کی کوئی نصید نہیں ہے اور اللہ نے اس وقت کی حالات اور لوگوں کی تقاثر و سستی کے نتیجے میں ان کوئوں کو اس قابل بنا دیا اور خانقائیں موبائل خانقائیں ایسی بنا دی وہ خانقائیں پہلے لوگ ایک جگہ پہ تھی جا 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 کے لوگ قسمیں فیض کرتے تھے تو دعوت تبلیغ کی شکل میں تو یہ موبائل خانقائیں جیسے الیکٹرانی کی دنیا میں موبائل فون آگئے ہیں اور جیسے لینڈ لائنڈ فون ہیں تو وہ خانقائیں جو ایک جگہ پر ہیں وہیں پہ آگے پہ پیدا ہوئے وہ لینڈ لائنڈ گویا کہ خانقائیں یہ جو خانقائیں یہ دعوت تبلیغ کی یہ موبائل خانقائیں گھر گھر پہنچ پہنچ کے دروازے کھٹ کٹا کھٹ کٹا کے ان کے در طلب جگہ رہے ہیں اسے امام رومی فرماتے ہیں کہ پانی پانی نہ پکارو پیاس پیدا کرو پانی پانی پکارو گے تو پانی ملنے والا نہیں اپنے اندر پیاس پیدا کرو تو جس رب کریم کی نگاہ میں وہ تمہاری چھپی بھی پیاس ہے وہ خود تمہارے پانی کے انتظام کرے گا بھلے وہ عبر الرحمہ نازل کر دے بھلے کسی چشمے تک تمہیں پہنچا دے یہ اس کا کام ہے پیاس پیدا تو کرو تو یہ جو دعوت تبلیغ والے بچارے دروازے بجا بجا کے یہ بے پیاسوں میں پیاس پیدا کرتے ہیں کہ بھئی مسجد میں آ جاؤ وہاں تعلیب ہو رہی ہے یا دس منٹ کے لیے مذاکرہ ہو رہا ہے یا وہاں دس منٹ کے لیے آ جائیں یا ہمارے ساتھ جڑ جائیں بھئی ہمارے ساتھ درگشت کر لیں وہ کیا مقصد ہے ان بے پیاسوں میں پیاس پیدا کرتے ہیں جب پیاس پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ اب کسی دوسرے بھی پیسے کو لے کے پھر رہا ہے کیا ہو یار چلو دو دن کے لیے آ جاؤ کہاں وہ دروازے بند کرتے تھے آج دروازے کھول کھول کے دوسروں کو لے کے پھر رہے ہیں جو ناتِ خود راہ پہ دوسروں کے حادی بن گئے وہ شان جو صحابہ میں جو ناتِ راہ پہ دوسروں کے حادی بن گئے تو دعوت تبلیغ میں جب لگا تو جہاں آج بھاگتا تھا وہ اللہ سے آج خود اللہ کو ڈھوننے نہ سے اکیلا نکلا بلکہ دروازہ بجا بجا کے سارے محلے کو لے کے چل رہا ہے کہ چلو یہاں خدا کو تلاش کریں اس لئے میں ان لوگوں کو تو اللہ کا متلاشی کہتا ہوں کہ دعوت تبلیغ وارے اللہ کی متلاشی ہیں نہ صرف اکیلے بلکہ محلے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں سارے مل کے جا کے کس کو ڈھونڈے ہیں اپنے خدا کو ڈھونڈے ہیں اپنے مالک کو ڈھونڈے ہیں اپنے رازی کو ڈھونڈے ہیں جس کا کھاتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے دیتا کون ہے جس کی ہم مملوک ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے مالک کون ہے ہم جس نے ہمیں بنائے پتہ نہیں چل رہا ہے خالق کون ہے آؤ نکلو چلو ہم ڈھونڈے اس مالک کو وہ خالق کو جا کے دیکھیں کہ ہے کہاں وہ وہ گھروں سے نکل نکل کے اوروں کو بھی ساتھ لے کے کام جا رہے ہیں اللہ کو ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ بہت اونچہ ان کو مقام اللہ نے عطا کیا اللہ اخلاص کے جاتے کام لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دن دنی راچوگنی ترقیب تمام یہ دینی شعبوں کو لے کے چلنے والوں کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین